السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماذا کیا ہے فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں وما اور نہیں تغنی فائدہ دیتی الآیات نشانیا والنظر اور ڈرانا عن قوم ایسی قوم سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے قل اندروا ماذا فی السماوات والارض آپ کہیے اندروا تم دیکھو کیا ہے آسمانوں اور زمین میں وما تغنی الآیات وننظر ان قوم لا یؤمنون آیات اور ڈرانا یا ڈرانے والے ایسی قوم کو کچھ فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کے اندر جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھنے کا حکم دیا کہ تم ان نشانیاں کو دیکھو اور یہ بظاہر تو ایک چیز ہمارے سامنے ہو ہم نے اس پر کبھی گوھر و فکر نہ کیا ہو تو ہمیں اس چیز کی طرف گوھر و فکر کرنے کو دل بھی نہیں کرتا اور سرسری طور پر اگر ہم دیکھیں بھی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم زمین اور آسمان کو دیکھو اسی لئے جب کوئی بھی انسان آسمان کو بڑے گوھر سے دیکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اور اسی طرح زمین پر گوھر و فکر کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنی حیبت اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ زمین کی وسط اور اس کی آسمان کی پھر فراخی اور اس کے اندر جو مختلف قسم کے رب العالمین کے دن رات کے بنائے ہوئے نظام ہیں اس پر جب بندہ کوئی غور کرتا ہے نا اور بہت دیکھتا ہے آپ اس پر تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ آسمان کو دیکھیں اکیلے بیٹھ کر اور پوری توجہ سے دیکھیں پوری توجہ سے آپ کے دل میں ایک حیبت آ جائے گی بنانے والے کی تو سچ یہ ہے کہ جتنا گھور و فکر انسان کی اندر تبدیلی لے کر آتا ہے جتنا اثر انسان کی شخصیت پر تفکر و تدبر کرتا ہے اتنی عبادت نہیں کرتی وہ عبادت جو بغیر تفکر و تدبر کے ہو وہ انسان پر اثر نہیں کرتی جتنا گھور و فکر کرتا ہے تو گھور و فکر کے ساتھ تھوڑی عبادت بھی ہو تو وہ بے توجہی کی زیادہ عبادت سے بہت بہتر ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا تم زمین و آسمان پر گھور کرو دیکھو اس نظام کو سمجھو کیا ہے اس کے اندر لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ یہ نشانیاں اور یہ درانے والے انبیاء اور یہ کتابیں اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ایسی قوم کو کچھ فائدہ نہیں دیتا جس کے اندر ایمان نہیں یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ ان آسمان اور زمین سے نشانیاں لینے کے لیے بھی انسان کو ایمان چاہیے اگر ایمان نہیں تو اس میں کچھ نشانی دکھائی نہیں دے گی اگر ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں کچھ اس میں دکھائی نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے ایمان نہیں ہے اور اگر ہمیں کچھ نشانیاں لینی ہے تو ایمان کے ساتھ گویا کہ یہاں پر ایمان کے فوائد میں سے ایک چیز بیان کی گئی کہ ایمان کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ ایمان کسی کے پاس ہو تو اس کو چیز کی حقیقت کا علم ہوتا ہے اگر ایمان نہ ہو کسی بندے کے پاس تو وہ بندہ اس گہرائی تک پہنچ نہیں سکتا والنظر یعنی وہ آیات جو ڈرانے والی ہیں وہ انبیاء جو ڈرانے والے تھے وہ بھی تب ہی انسان کے اوپر اثر کرتے ہیں جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے لہٰذا ہر موقع پر ہمیں وائزین کو ملامت نہیں کرنی چاہیے کہ وائزین کے اندر اب اثر نہیں رہا اسی لئے لوگوں میں تبدیلی نہیں آ رہی بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آیات اور نشانیاں یہ اس قوم کو فائدہ دیتی ہیں جس کے اندر ایمان ہوتا ہے یعنی کہ ڈرانے والوں کا ڈرانا بھی اس پر اثر کرتا ہے یہ واضح اور نصیحت بھی اسی پر اثر انداز ہوتی ہے کہ جس بندے کے اندر کچھ ایمان ہوتا ہے اوپر تو انبیاء کی زبانوں نے بھی اثر نہیں کیا بڑے بڑے انبیاء ان کی زبانوں سے بھی ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا تو اس لئے ہمیں یہ سمجھ دینا چاہیے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے عبرت پکڑنے کے لئے اور ہر قسم کی نصیحت کے لئے مؤثر ایمان کو قرار دیا ایمان ہوگا تو فائدہ ہوگا اگر ایمان نہیں تو نہ آیتیں فائدہ دیں گی نہ ڈرانے والا کوئی فائدہ دے سکتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے